اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی محمد وعلی آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی محمد وعلی آل ابرہیم انکا حمید مجید دوستو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے جو کہ بڑی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میرے ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہوگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین جب دوسری سیڈی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین اور جب تیسری سیڈی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آج آپ سے خلاف معمول آمین سنی ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیلِ امین آئے تھے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیلِ امین نے کہا کہ حلاق ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہین نہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیلِ امین نے کہا کہ حلاق ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے کہا آمین اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیلِ امین نے کہا کہ حلاق ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑے والدین کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ ان کی حدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین تو دوستو بھائیو اور بہنو اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے کی یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ تین رمضان المبارک سے لے کر دس رمضان المبارک تک کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا اسے آپ وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے تین رمضان المبارک سے لے کر دس رمضان المبارک تک یہ ایک چھوٹا سا опасان سا عمل کرنا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ساری محلوق کو رزق عطا کرتا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہے اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی وہ کون سا عمل ہے کون سے مبارک کلمات ہیں کیسے پڑھنے ہیں پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو یہ اتنے مبارک کلمات ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر لیا جائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ بھی اکٹھا کر لیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں ان تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز پر باری ہے وہ کون سے کلمات ہیں یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے جنہیں آپ نے ورد زبان بنانا ہے دوستو تین رمضان المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آگا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درودِ پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اس طریقہ کار سے آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے تاکہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے دوستو اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اگر آپ اس وقت یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس دن بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ اور زیادہ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنے کی کوشش کریں پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گومان بھی نہیں کیا ہوگا فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں گے اور اللہ رب العزت ایسی ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگدستی نہیں آئے گی تو دوستو بڑا مبارک عمل ہے اگر رمضان کا پورا مہینہ آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر تین رمضان المبارک سے لے کر دس رمضان المبارک تک اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور پھر اس کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ